ایک ملات کے کلام پڑھ دیتا ہوں اور ایک ترانہ پڑھ دیتے ہیں صحیح ہے نا اچھا ٹھیک ترانہ پڑھتے ہیں وہ ترانہ کے جو الحمدللہ ملات میں بہت زیادہ سنا جاتا ہے گالی گالی سج گئی 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 میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر چیکیا نا تو چوبیس گھنٹے میں تقریباً تین لاکھ ویوز بڑھ رہے ہیں اس کلام پر تین لاکھ لوگ روز دیکھ رہے ہیں الحمدللہ حالانکہ پچھنے سالوں کا کلام ہے پر ہر سال دوبارہ آ جاتا ہے اوپر الحمدللہ میں کہوں گا گلی گلی سج گئی آپ نے اپنے دل کا بتانا ہے کہ دل کا شہر سج گیا کے نہیں تو آپ کہیں گے دونوں ہاتھ اٹھا کر شہر شہر سج گیا صحیح ہر بندہ اپنی ریپورٹ دے گا جو نیچے بیٹھے ہیں جو کرسیوں پہ ہیں جو پیچھے کھڑے ہیں جو اسٹیج والے ہیں گلی گلی سج گئی گلی گلی سج گئی چے چے سج گیا آئے نبی پیار نبی میرے گھر سج گیا مرحبا ہے مصطفیٰ مرحبا ہے مصطفیٰ مصطفیٰ سے پیار دل سے اکرار ہے ہر کوئی میلہ دن بھی کرنے کو تیار ہے مرحبا ہے مصطفیٰ مرحبا ہے مصطفیٰ دنیا میں جاہاں بھی جائے دنیا میں جاہاں بھی رہے آبا آدھ رہے کون؟ ہاتھ اٹھا کر بتانا ہے جو آمینہ کی لان کا میری دن کرے گے جو آمینہ کی لان کا میری دن کرے گے میری دن کرے گے جھنڈے لگا گھر کو سجا جاؤ گھر کے جارہا خوشی آمانا جھنڈے لگا گھر کے جارہا خوشی آمانا ملات کی محفل میں ہونا تو وہ مدنی جھنڈا لازمی لائے گا اپنے پلوں خرید کے لائے گا لائیں گے انشاءاللہ ملات کی محفل میں جھنڈوں کا محول اپنا ہے پہلے نا خالی گھرین جھنڈا ہوتا تھا پھر جب دو نمبر لوگوں نے گھرین اٹھا لیا نا بولا ہم بھی تو اب پتہ نہیں لگ رہا تھا پھر میرے شیخ طریقہ تمیر علی سنت نے اس جھنڈے میں وہ اس پار کے جھنڈے کا بھی غمبت کا بھی رنگ ڈال دیا اور آل حضرت کے غمبت کا بھی رنگ ڈال دیا اب اس جھنڈے کو وہی اٹھاتا ہے جو خالص ہوتا ہے اس پر کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کیا خیال ہے ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ تو وہ مدنی جھنڈا ضرور لے کر آیا کریں شاہر نے کہا آشک نے مدنی جھنڈوں سے آشک نے مدنی لائفوں سے گر چک مگا دیا یہ جشن ضروری نصبی کو بتا دیا جو سال سال چلتا تھا وہ بھی بجھا دیا یہ ان کا نصیب ہے ہمارا کیا نصیب ہے سرکار کی آمان دلدار کی آمان عقا کی آمان سونے کی آمان سچے کی آمان اچھے کی آمان پیارے کی آمان ہر ہاتھ میں سرکار کا میلاد کریں گے گلی گلی سج گئی گلی گلی سج گئی چے چے سج گئی آہ نبی پیارے نبی میرے گھر سج گیا مرحبا مصطفی مرحبا مصطفی 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 دلسی اکرار ہر کوئی میلاد نبی کرنے کو تیار ہے مرحبا مصطفی مرحبا مصطفی مرحبا مصطفی دنیا میں جہاں بھی جہے دنیا میں جہاں بھی رہے آبا ہاتھ رہے گے کون؟ ہاتھ اچھا کر بتانا ہے جوں مینا کی لالؑ کا مینا کی لالؑ کریں گے جو مرد کی دارا تک میری دارا کرے کے چھنچنے لگا گھر کو سجا جاؤ کر کے چھنچنے لگا گھر کو سجا جاؤ جھنڈوں کا محول اپنا ہے پہلے نا خالی گھرین جھنڈا ہوتا تھا پھر جب دو نمبر لوگوں نے گھرین اٹھا لیا نا بولا ہم بھی ہم بھی تو اب پتہ نہیں لگ رہا تھا پھر میرے شیخ طریقہ تمیر علی سنت نے اس جھنڈے میں وہ اس پاک کے جھنڈے کا بھی گھمت کا بھی رنگ ڈال دیا اور آل حضرت کے گھمت کا بھی رنگ ڈال دیا اب اس جھنڈے کو وہی اٹھاتا ہے جو خالص ہوتا ہے اس پر کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا کیا خیال ہے ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ تو وہ مدنی جھنڈا ضرور لے کر آیا کریں شاہر نے کہا عاشق نے مدنی جھنڈوں سے عاشق نے مدنی لائفوں سے گرگر چک مگا دیا یہ جشن ضروری یہ سبی کو بتا دیا جو سال سال چلتا تھا یہ ان کا نصیب ہے ہمارا کیا نصیب ہے سرکار کیامہ دردار کیامہ آقا کیامہ سرکار کیامہ سچے کیامہ پیارے کیامہ ہر حال میں سرکار کبھیلاد کریں گے MashaAllah فرمائشیں ظاہر باتیں بہت ساری ہیں مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ پنجاب کم آتے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آئیں نا تو لوگ پیار تو بہت کہتے ہیں اور جذبہ بھی بہت ہے مگر ساؤن کے حوالے سے ہمیں بڑی آزمائش رہے ہیں یہ بھائی بڑی محبت سے چلا رہے ہیں ان سے شکوہ نہیں ہے شکوہ انتظامیات سے ہیں کہ جب آپ کو پہلے کہا جائے تو تھوڑا اب شفقت کر لیں اب کل چار میں پہلے بتا ہے اگر میں آزمائش میں ہوں یقین میں نے بولا نہیں شروع سے میرا دل جانتا ہے میں کس طرح پڑھ رہا ہوں ہر کلام کا ایک قدم ہوتا ہے ایک ٹیمپو ہوتا ہے اب بولتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں بتانی کیا مسئلہ ہے اللہ جانتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھی آزمیں دینی ہوتی ہیں میں پر یہ دل کی بات ہم کیسے سمجھیں نہیں سمجھتے لوگ کوئی ایک بندہ بھی شمیزہ ٹانگڑا دیتا ہے کہ نہیں بھائی میں نہیں لگنے دوں گا ہوں ہوتے ہیں کوئی سے بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اس کا سلا دے اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزا دے مجھے نہیں پتا کس کی طرف سے کیا مسئلہ ہے میں کسی کو نومر نہیں کر رہا نہ مجھے کسی نے بتایا ہے تو آپ یہ نہ سوچے گا کہ میں کسی خاص بندے کو ٹارگٹ کر رہا ہوں اللہ نہ کر رہا ہوں مجھے پتا ہی نہیں کیا آپس میں معاملہ ہے بہرحال کچھ بھی نہیں پتا بہرحال میں نے اپنی محبت سے حاضر دی کراچی میں نے ہمیں سمجھانا نہیں پڑتا اب میں نے شروع میں دیکھا کوشش کی مگر یہاں سمجھانے سے مزید معاملہ خراب ہو سکتا تھا اس لیے میں نے بہت کلام بیکار ہے اپنے کلام میں توجہ کر تھوڑا بہت گلاوی بیڑی جائے گا کوئی بات نہیں اللہ کریم ہے ہمیں پتا ہی آزمائش ہوگی آپ سمجھ رہے ہیں تو بہرحال میں نے اینڈ میں اعزائش دے کرتی کہ فرمائش بہت آ رہی ہے یہ نہیں پوری ہو پائیں یار زندہ صحبت کھل آئے نا فیصلہ آگیا آپ کو چار محفلے سنائیں گے انشاءال اور آپ کی فرمائش مری کریں گے کسی ایک محفل میں لازمی انشاءال ڈن ہو گیا ذرا محبت سے کہہ دیں سبحانہ یہ ہوتی انفرادی کوشش کل کے لئے تیار کر لیا آج تو محفل میں ہیں یہ ذرا محبت سے پھر بولو سبحانہ